امید ہے کہ آپ لوگوں کے سال اچھا گزرے گا کیونکہ پچھلا سال 2020 ہمارے لئے بہت سٹرگل سے گزرا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ سال اچھے سے گزرے گا تو اب آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج کا جو لیکچر ہے بڑا ہمارے پاس کریٹیف سونے والا ہے ایک آسان سا آج ہم نے کام کرنا ہے کہ گرافٹ ڈیزائننگ جس کو اگر نہیں آتی جو ابھی صرف بگیننگ کر رہا ہے تو وہ کیسے گرافٹ ڈیزائنگ آسانی سے کر سکتا ہے اور کیسے وہ اچھے سے تھمنیل بنا سکتا ہے اچھے سے آئیکن اچھی سی ویڈیو کلپس لے سکتا ہے بنا سکتا ہے تو ہم ایک ویب سائٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ یہ ہر چیز آپ کو کر کے دیتی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کسی بھی بروزر پر چلے جائیں میں کروم استعمال کر رہا ہوں ادھر اپنے سمپلی لکھنا ہے کینوا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا نام بھی سنا ہوگا کینوا یہی وہ ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ بے انتہا چیزیں بنا سکتے ہیں لوگو پوستٹر پریزنٹیشن جیسے آپ یہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں بک کے کورر انسٹاگرام کے دیکھیں سٹوریز بزنس کارڈ یہاں پر آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب کے بہت سے تھم نیل اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں بھی کینوا سے ہی بناتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی میں سیجسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر گرفٹ ڈیزائننگ نہیں آتی سب سے پہلے آپ کینوا پہ آئیں کینوا پہ آ کے آپ لوگ یہاں سے بہت سارے ڈیزائنز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے بھی آپ ڈیزائنز اپنے پاس بنا سکتے ہیں اب اب ایک سمپل سا کام کرنے والے ہیں ہم لوگ ایک ڈیزائن بنائیں گے ٹھیک ہے میں ایک تھم نیل بناوں گا آپ لوگ کے سامنے اور وہ تھم نیل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک اس فری ویب سائٹ پہ کس طرح ایک پروفیشنل تھم نیل ہم بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ ادھر بنا لینا ہے میں بھی لوگ ڈین ہوں اپنی ایڈی سے اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف کریئر ڈیزائن پر کلک کر دینا ہے لیکن اگر آپ کو اپنے پسند کی چیز در بھی اپنے بنانی ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے تو یہاں سے آپ بنا لیں ٹھیک ہے تو میں نے کیونکہ تھم نیل بنانے تو مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں سب سے پہلے سرچ میں آپ کے پر بہت سارے اپسنز آتے ہیں کہ آپ نے فیس بوک کی ویڈیو بنانی ہے کارڈ ویڈیو انسٹاگرم شوری اگر آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی بھی اپسن سلیکٹ کرنا آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اپسن نہیں آ رہا جو آپ کو یہاں پر لینا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کسٹم سائز پر کلک کریں اور جو آپ کے پاس سائز ہے اس چیز کا جیسے کسی ویڈیو کا سائز ہے تو وہ آپ یہاں پر ڈال دیں کسی لوگوں کا سائز آپ کو پتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے وہ آپ یہاں پر ڈال دیں تو مجھے پتا ہے کہ ویڈیو کا جو تھمنیل ہے یوٹیوب کا اس کا جسائز ہے وہ ہے 1920x1080 پکسل یہاں پر آپ یہ بھی چینج کر سکتے ہیں انچیز میلی میٹر سینٹی میٹر کریئٹ یون ڈیزائن پر کلک کریں گے اور بس ایک نئی وینڈو کے پاس آ جائے گی اب یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کو تمپلیٹس دکھائے گا بہت سارے اور سب سے مزید کی بات کہ سارے تمپلیٹس فری ہیں کینوہ پہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ پیسے سے بھی ملتی ہیں لیکن ادھر آپ کو اپنے کام کی چیزیں 99% فری مل ہی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں میرے ادھر ڈیزائن کا یہ نام آ رہا ہے نام آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں نیو پروجیکٹ میں ادھر لکھ دیتا ہوں نام یہ میں نے لکھ دیا نیو پروجیکٹ نام اس کا اب دیکھیں میرے پاس ادھر کیا اپشن آ رہے ہیں واپس ہوم پہ جانا ہے تو ادھر اپشن ہے فائل آپ کے فائل کی جتنی ہی پروپٹیز ہیں سارے دکھائے گا جیسے اگر آپ نے کوئی اور ڈیزائن بنانا ہے وہ بنا سکتے ہیں رولرز آپ نے شو کروانے ہیں اچھیکٹر اچھیکٹر آپ ادھر سارے چیک کر سکتے ہیں پھر آتا ہے ریسائز اب کینوا کی ٹو ٹائپس ہیں ایک کینوا پرو اور ایک سمپل بیسک کینوا میں تو بیسک کینوا استعمال کرتا ہوں لیکن اگر کسی نے اپگریٹ کرنا ہے کینوا پرو پہ تو وہ کر سکتا ہے اس سے آپ کو ایڈوانٹس کیا میں لگا کہ اگر آپ نے ڈیزائن غلط بنا دیا ہے تو آپ اس کو ریسائز کر سکتے ہیں میں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پاس کینوا پرو نہیں ہے اس کے بعد میرے پاس آتا ہے انڈو کا اپشن اگر میں بھی یہاں پر کوئی کام کروں گا تو تھوڑے دیر بعد میرے پاس ہیڈو کا اپشن آ جائے گا اور اس سیٹ پہ میرے پاس آ رہا ہے شیئر ڈاؤنلوڈ اور میرے پاس اپشنز آ رہے ہیں شیئر لینک پریزنٹ پریزنٹ ایڈ ریکارڈ شیئر اگر کنی اور بھی ہم نے کرنا ہے تو ہم نے ایک تھمنل بنانا ہے تو میں تھمنل بناتا ہوں کہ کینوا پہ کیسے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو میں کینوا کا ہی تھمنل بنانے والا ہوں اس کے لئے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے آپ نے ایک بیوٹیفل ٹیمپلیٹ لے لینا ہے اوکے یہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ کون سا آپ نے لینا ہے تو میں ادھر ایگزیمپل کے طور پر میں یہ والا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کی بہت ساری ٹائپس آ رہی ہیں میرے پاس تو میں اس پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ آ جائے گا لیکن کیونکہ یہ بہت لائٹ ہے تو اس کی جگہ میں کوئی اور لیتا ہوں اب دیکھیں میں نے سب کو ڈیلیٹ کے اسے اچھے میں کیا کر سکتا ہوں انڈو یہاں سے کر سکتا ہوں دیکھیں انڈو تو یہ کیونکہ بہت لائٹ تھا تو میں تھوڑے ڈارک والا لینے والا ہوں جیسے یہ میرے پاس آ گیا اوکے یہ میں نے اپنے پاس ٹیمپلیٹ لے لیا اب یہ ٹیمپلیٹ میرے پاس فری ہے اس پر پہلے سے سارے ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں اور میں اس میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں کیسے میں جیسے اس ڈیزائن پر اپنا ماؤس لاؤں گا تو یہ دیکھیں پہلے یہاں پر میرے پاس ایک باکس بنا ہوا رہا ہے اس باکس کو میں ایڈیسٹ کر سکتا ہوں خود سے ٹھیک ہے اس باکس کو میں خود سے ایڈیسٹ کر سکتا ہوں جو بھی جگہ آپ کی سیلیکشن آ رہی ہے آپ کو سمجھا جائے گی کہ آپ یہاں پر سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ادھر لاک لگا ہوتا ہے اس طرح ان کو آپ موو نہیں کر سکتے اور ان کے اوپر آپ کو لاک شو ہوگا کہ اس لیے یہ لاکڈ ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کینوہ پرو سے ہی انلاک ہوتی ہیں تو میں آپ کو سجلس کروں گا کہ آپ ایسی چیزیں لیں ہی نہ جن پر لاک لگا ہو اب دیکھیں میں اس کو انلاک کر دیا ہے اب میں اس میں ایڈیٹنگ کیا کروں گا میں سب سے پہلے اس میں ایک نام لکھوں گا نام ہم کوئی بھی لکھ دیتے ہیں ٹوٹوریل آف کینوہ یہ میں نے ایک نام لکھ دیا اب نام میرے پاس تھوڑا سا ایڈجسٹ میں کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایڈجسٹ ہو گیا اور اس کو بھی میں تھوڑا سا لمبا کر دوں گا اور ان ساروں کو میں لے کے تھوڑا سا لیفٹ پہ لے جاؤں گا ہو گیا اب یہ ان کا لوگو آ رہا ہے میں اس کے جگہ اپنا لوگو دے سکتا ہوں کیسے ہم اپلوڈ پہ جا کے کوئی بھی چیز اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے تو میں اپنے کمپیوٹر سے اپنا لوگو اپلوڈ کر دیتا ہوں ایزی تو یہ میں نے اپنے پاس اپنا لوگو اپلوڈ کر دیا اگر اس کو مزور سے چھوٹا کروں گا اب ان کا لوگو میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور میں ادھر اپنا لے آیا لوگو اوکے اب نیچے کیا لکھا ہے گیم پلیز لائف سٹریمز اینڈ مور تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ watch now for the best graphic design experience تو آپ ادھر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ادھر لیکن اپنے thumbnail میں آپ یاد رکھیں کہ آپ نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا لکھنا ہوتا ہے کہ جو ویورز کو اٹریکٹ کریں اوکے اب میں اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کر دوں گا یہ میں نے ایڈجیسٹ بھی کر دیا اب آپ لوگ کچھ بھی چاہیں ادھر کر سکتے ہیں آپ نے background کا رنگ چینج کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں میں ادھر اس کو کوئی اور background اگر دینا چاہتا ہوں تو میں دے سکتا ہوں کوئی problem نہیں ہے یہاں پر مجھے کوئی بھی روکنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ ادھر background چینج نہ کریں اوکے تو میں ادھر کوئی بھی background ایک چوز کر لیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ purple آگئے تھوڑا سا کوشش کریں کہ آپ کے thumbnail میں کچھ sharp colors ہوں جو کہ viewers کو attract کریں اوکے تو دیکھیں ابھی میرے پاس sharp colors آ رہے ہیں viewers کو attract کریں گے اس کے بعد اب left side پہ ہم تھوڑے سے اور options کو explore کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے photos option یہاں سے بہت سے photos لے سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو آگے ہیں کہ بہت ضرورت پڑھیں گی photos جیسے میں یہاں پر canva پر کام کر رہا ہوں تو میں ادھر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں میں ادھر لکھ دیتا ہوں graphics اور جیسے میں نے graphics لکھا تو دہر میرے پاس بہت ساری images آ رہی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہاں پر ایک pro کا option آ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ میں یہ والی images نہیں لے سکتا اگر میں یہ لوں گا تو مجھے ان کے لیے pay کرنا پڑے گا تو میں simply کیا کرتا ہوں میں صرف یہ دیکھوں گا کہ جو free ہیں ان کو ہی لے لوں جیسے یہ free ہے تو میں اس کو لے سکتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پر adjust کر دوں گا اب یہ میں ایک example کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں مجھے پتا ہے image لہاں پر suit نہیں کر رہی ہے ابھی اتنی پھر آتا ہے elements elements بھی ہمارے پاس important ہوتے ہیں ادھر آپ کے پاس کیا کیا آ جاتا ہے featured آتا ہے lines, shapes, frames, stickers, charts, grids etc. آپ کے بعد بہت ساری چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں elements میں آپ کچھ logo type لے سکتے ہیں آپ icons لے سکتے ہیں ادھر shape خود سے بنا سکتے ہیں ادھر سے آپ gifs لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک gifs sticker ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں charts اب آپ کو charts خود بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے charts بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ان کو آپ خود سے align بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا advantage ہے gradients ہیں یہاں پر جو کہ آپ ادھر insert کر سکتے ہیں تو canva ایک بہت ہی vast ہمارے پاس website ہے free website ہے جہاں پر ہم لوگ کوئی بھی design بنا رہا ہوں بنا سکتے ہیں جن کو graphic designing نہیں آتی تو وہ یہاں پر بہت سارے design بنا سکتے ہیں جیسے certificate design ہو گیا logo design ہو گیا thumbnail design youtube کے ہمارے پاس جو art design ہوتا ہے وہ چیزیں ہم یہاں پر design کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میرے پاس آپ سے آتا ہے text کا text میں آپ لوگوں کو بے انتہار text مل جائیں گے ان کے font مل جائیں گے ادھر text کی tabs بھی آ رہی ہیں پھر ادھر ہمارے پاس دوسرے designs آ رہے ہیں text کے تو ان میں سب نے کوئی بھی لینا تو آپ لے سکتے ہیں دیکھیں اب جیسے یہ ہے sparkle اس کو میں لے سکتا ہوں in hindi slash urdu یہ میں نے لکھ دیا اب یہ کیونکہ اس بہت بڑا آ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر دوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر ایک ڈال دیا in hindi slash urdu اوکے تو یہ میرے پاس text کا کام ہو گیا اب text میں خود بھی ڈال سکتا ہوں اور اس کا font بھی خود change کر سکتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر ایک heading ڈالی ادھر میں لکھ دیتا ہوں example اب آپ دیکھیں اس کا رنگ بھی میں change کر سکتا ہوں اس کا style بھی میں change کر سکتا ہوں اب کچھ text ہوتے ہیں جو پہلے سے bold ہوتے ہیں ان کو ہم ہٹا نہیں سکتے bold سے اور ان کو bold کر بھی نہیں سکتے اب دیکھیں آپ پر بے انتہار text آ رہے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ جو pro ہیں اپنے وہی لینے ہیں اب دیکھیں اتنے سارے free text آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے pro ہی لینے ہیں اب دیکھیں یہاں پر کتنے اچھے اچھے text آ رہے ہیں جیسے میں نے یہ لے لیا یا ادھر signature text ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آپ ان کا size change کر سکتے ہیں size آپ نے کوئی بھی رکھنا ہے جو ادھر size لکھا ہے وہی fix نہیں آپ ادھر size edit خود کر سکتے ہیں جیسے 50 point 5 میں نے لکھ دیا اس طرح آپ خود adjust کر سکتے ہیں color دے سکتے ہیں ان کا پھر ایک اور option جو یہاں پر useful ہے کہ جو آپ کے photos کے color ہوں گے اس کے relevant color بھی یہ دکھا دیتا ہے جس سے آپ کو color matching کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اوکے تو میں اس کا کوئی بھی color لے لیتا ہوں جیسے ہمارے پاس black آ گیا black میں نے color لے لیا پھر میرے پاس اس کے options آ رہے ہیں کہ اس کو بڑا رکھنا ہے پورا اس کو چھوٹا رکھنا ہے alignment important چیز ہے کہ جب آپ نے بہت زیادہ text لکھنا ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ alignment کی چیز کر سکتے ہیں جیسے میں example ادھر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر اور یہ میرے پاس right پہ اور یہ بالکل mid mid پہ ہوگا یہ ہمارے پاس ایک useful option آئے اور پھر آ جاتا ہے کہ اس کو list میں لکھنا ہے bullet points میں example پھر آپ اس کے نیچے جب لکھیں گے تو وہ پھر bullet point میں آئے گا پھر bullet point میں اور پھر اس کے بعد اس کی properties آ جاتی ہیں کہ letters میں کتنی زیادہ spacing ہونی چاہیے پھر ان کی line height کتنی ہونی چاہیے distance تو یہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں اور ایک اور میرا favorite option ہے وہ effects کا effects یہاں پر ہمارے پاس اچھے اچھے آ جاتے ہیں دیکھیں splice کا ہمارے پاس آ رہا ہے splice کا آ رہا ہے ہمارے پاس lift آ رہا ہے none پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور neon glitch curve تو canva ہمارے پاس ایک flexible website ہے یہ بات آپ لوگ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں بار بار کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اگر ہمیں graphic designing نہیں آتی تو ہم لوگ logo نہیں بنا سکتے ہم لوگ thumbnail نہیں بنا سکتے ہم لوگ flare design نہیں بنا سکتے بس ہر جگہ آپ کی محنت ضرور لگتی ہے اب دیکھیں کہ canva میں محنت تو کر رہا ہوں ٹائم بھی لگا رہا ہوں ہر چیز میں ٹائم لگتا اور محنت لگتی ہے تو کبھی بھی آپ نے ہار نہیں ماننی کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے پھر canva میں آپ کے پاس music آتی ہیں لیکن canva میں نے ایک بات دیکھ ہے کہ ادھر بہت سے music لوگ پرو میں لیکن free بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ explore کریں پھر میرے پاس ویڈیوز آجاتی ہیں بہت ساری یہ دیکھیں ویڈیوز free بہت ساری ویڈیوز یہ free بھی بہت تہا پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ لے سکتے میں ادھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا clip جو آپ اپنے thumbnail میں یا اپنی ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک میرے پاس useful چیز آگئی پھر background آجاتا ہے background میں کوئی image ڈال نہیں ہے color کوئی اور ڈال ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر folder آتا ہے folder آپ خود بناتے ہیں خود آپ بناتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو پرو میں بنانے دے باقی صرف دو ہی folder ہوتے ہیں purchase کے اور likes کے پھر مور آجاتا ہے اس میں styles اور charts آجاتا ہے اور باقی یہ مور میں آپ کچھ suggestions دینے لگ جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture canva کے بارے میں اب دیکھیں میں نے اس میں کچھ تھوڑا سا time لگا کے میں اس میں کچھ editing کی اور مجھے اس میں application استعمال کرنی کی ضرورت نہیں پڑی میں نے سارا کام canva پہ کر دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور website پہ کر رہے ہمیں graphic designing سیکھ لیکن کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں آپ لوگ ضرورت ہے گرافٹ designing جب تک آپ کو نہیں آئے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں نے کیا اپنے design میں کرنا ہے میں کلر combination کلر کمبنیشن کرنی چاہیے تھی مجھے matching کرنی چاہیے تھی اگر آپ کبھ graphic designing کا کوئی knowledge نہیں ہے تو آپ لوگ designs اچھے طریقے سے بنا نہیں پائیں گے اس کے بعد جب designs آپ خود بناتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کو اچھے لگیں گے جب design خود بنائیں گی جب آپ خود سیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لئے لئے یہ تھا آج کا lecture آج کس lecture میں آپ لوگ بتا دیا ہے کہ کیسے ہم لوگ canva پہ flexibility سے کام کر سکتے ہیں تو کہ لئے میرے جنگوں کو subscribe کریں اسے like کریں بیل آئیکن دوبانہ مت بھولیں اور please میری ویڈیو کو share کریں تاکہ جس لئے یہ information لینی ہے وہ یہ لے سکے اور سیکھ سکے تو students اللہ حافظ